نواز شریف اور شاہر حکان عباسی کے خلاف بغاوت کی کارروائی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے سابق وزیراعظم شاہر حکان عباسی اور صحافی سرل المیجا ہائی کورٹ میں پیش کیا نواز شریف نے حاضری سے استثناء کی درخواستی ہے عدالت عدالت نے سمات انیس نومبر تک ملتوی کر دی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں عمر شاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر آج کی اس عدالتی کارروائی سے متعلق بتائیے گا عجیز صحابیٰ محمد نواز شریف اور شاہر حکان عباسی حلاف حرم کی پاہزاری نواز شریف کرنے پر بغاوت کی کارروائی کے لیے درخواست پر سمات رہی ہے آج عدالت کے رو پرو نواز شریف کے وکیل نصیر بوتا عدالت میں پیش ہوئے بینچ کے سرمرہ جسے مظاہر علیکٹور نقلی نے نصیر بوتا سے استفتار کیا کہ بتائیں کہ نواز شریف عدالت آئے ہیں جس پر انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نے حاضری معافی کی درخواست جمع کروا دی ہیں جس پر بینچ کے سرمرہ نے کہا کہ نواز شریف نے درخواست ظاہر کی ہیں لیکن درخواست کے ساتھ بیانے حلتی نہیں لگایا پر ہائی کول آفسس نے احتراز آئے کیا ہے پھر بہتانی عدالت پر جنگی کرائی نواز شریف سے متعلق ایکوڈیمنٹ جو ہیں وہ عدالت پر جمع کروا دیں گے آج بینچ کے سرمرہ نے آئندہ سماعت پر حسابت میں چاہتا ہی نواز شریف کو عدالت پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور ساتھ یہ ریمارک دیئے ہیں کہ نواز شریف گد پیش ہوں یا پھر درخواست کے ساتھ بیانے حلتی عدالت کے روبرو جمع کروائیں عدالت کے روبرو آج عدالت صدیق جو کہ درخواست گزار ہیں ان کی جانب سے درخواست بغیر کاروائی ملتی بھی کرنے کی درخواست کی گئی تھی جو کہ عدالت نے منظور کرنی اور ترخواست پر مزید کاروائی انیس سومبر تک ملتی بھی کرنی شکریہ آپ کا عمر